چنتا وان بندے نو اے میں نہ کو انو اے نہ کو کہ تو نگردہ جارہے ہیں تو کمجور ہندہ جارہے ہیں تو اپنی شکل ونگاڑ رہی ہے تا اے ہو جیان گلنہ نیگٹیو گلنہ کدے بھی چنتا وان بندے نال ڈپریشن والے بندے دے نال ایسی گل کدے بھی نہ کرو چنتا وان بندے دے نال دکھ دائی گلنہ میں نہ کرو کہ فلانے تھا تے ایک اٹنا کٹ گئی دوجہ نال ایک کٹ گئی کیونکہ وہ اپنے نال جوڑ دے تے اوہے تجربے دے اندر ہور وادہ ہوئی جند ہے نیگٹیو سوچ تے سکارات نیراشا جنک وچاران تو سدہ سوچیت رہو اپنی زندگی وچ کدے بھی نکارات مک سوچنا آن دیو نیراشا وادی کدے نہ بنو ہمیشہ آشا وادی بنو کہ میں ایک کام کر سکتا میں کامیاب ہونا ہے اپنی منجل دے اتے پہنچنا میرا حاک وی ہے میرا فرج وی ہے میں اپنی منجل تے پہنچ کے ہی رہاں گا اے میرا وادہ ہے ایش ٹائپ دیاں گلنا اپنے نال کرندہ یتن کرو اسفلتہ دے وچار اسفلتہ پیدا کر دے دو ٹیمہ نے دو ٹیمہ کھیل دیاں نے ایک ٹیم کھیل دی ہے ہارتوں بچن واسطے دو جی ٹیم کھیل دی ہے جتن واسطے تکیڑی ٹیم جتنے کسی جیڑی جتن واسطے کھیل رہی ہے کیونکہ جڑے ہار تو بچن دے کھیل رہنے کی کتے ہار نہ جائیے او نہ دے مندے اندر ہار ہے تے او ہار جاندے نے جتن والے کھیل ہی اس کر کے رہنے کی ایسی جتنا ہے بونا پارٹ دی گل آپ نے سنی ہونے یہ بونا پارٹ نے کتے حملہ کرنا سی تے او دیا فوجہ نے کیا جرنیل نے کیا کہ اگے فوج شکتی سالی ہے ساڑھے کل فوج کاتے ایسی جتنی پا مانگے تے ایسی بونا پارٹ نے اپنی فوج نو دریاء تو پار کر دیتا کہنے لگے چلو پارتے ہو ہوگے چل کے بیکھ دیا دریاء فوجہ نو پار کر آکے بمب مارکے پول توڑ دیتا تے پول توڑ کے کہنے لگا سجنو واپس جاندہ راستہ ختم ہو گیا ہے ہن تو اسی واپس جاندہ راستہ ختم ہو گیا ہے ہن تو اسی واپس جاندہ جا نہیں سکتے کیونکہ دریاء دیا اس پاس سے آگئے ہیں ہن تو اڈے کل دو تن اوپشن ہے دو تن اوپشن ہے کہ تسی میڈانے جنگ دے اندر لڑکے شہید ہو جاؤ تو اڈا شہیدہ وچ نام ہوئے تے تیجہ اوپشن اے ہے کہ انہی شدت دے نال حملہ بولو کہ سامنے والی فوج نو ہرا کے جیتو ہو جاؤ انہ نے انہی شدت دے نال حملہ کیتا کہ بہت وڈی فوج نو ہرا دیتا اس لئے اپنی زندگی دے اندر پچھے جاندے راستے بلکل ختم کر دے ہو کدے بھی نراشاواد نہ سوچو ہمیشہ آشاواد دی رہو کہ میں جت حاصل کرنی ہے تاں پھر اسی حاصل کر سکتے ہیں جت تے جے ساڑے اندر نراشاواد ہے تاں پھر اسی فیل ہو جاؤں گے انہوں کہندنے مانسک کریادہ نیم لا آف مائنڈ جو کچھ اسی سوچ دے ہیں ویسا ہی ہو جاند ہے جیسی پوجیٹیو سوچ دے ہیں او دے نتیجے پوجیٹیو نکل دے ہیں جیسی نیگٹیو سوچ دے ہیں او دے نتیجے نیگٹیو نکل دے ہیں چنتا واندے ڈار کےڑے کےڑے نا جیڑا چنتا روگدہ شکار ہے نا اس بندے دے اندر کچھ ڈار پیدا ہو جاندے ہیں یاد رکھنا جنم تو لے کے ہر بندہ ڈار تو رہت ہندہ ہے جدو بچہ جامدہ ہے او دے اندر کوئی ڈار نہیں ہندہ اسی سارے ہی ڈار تو رہت ہاں کیونکہ جدو جنمے سا ساڑے اندر کوئی ڈار نہیں سی منوکھ ڈرنا جنم تو بعد سکھ دے اور جیڑا بچہ ہے نا شروچ او کھڑاکے تو ڈار دے جادا کھڑاک تو ڈار دے ویسے نہیں ڈار دا بچے دے کول چھوہ چھڑ دے ہو بلی چھڑ دے ہو سب چھڑ دے ہو نا نو فڑے گا ڈرے گا نہیں ہو آگ تو نہیں ڈار دا آگ نو ہی فڑے گا پر بچے دے کول جور دی کچھ وجن ڈگے برطن ڈگے جاں کھڑاکا ہوئے تب بچہ ایک دم تربک جاندہ ہے بچہ شروطوں کھڑاکے تو ڈار دے یعنی دار تو رہت پیدا ہویا بندہ بندے نے ڈرنا سکھیا چوے تو ڈریا بلی تو ڈریا اور وہ ڈار ماما اور پتا سکھاندے نے اسی لکے لکے ہندے سا سنو ماہ نے ڈرانا اید راجہ بے کھاکا ماہوں کھا جائے گی ہن سا انو آج تک نہیں پتا لگا پھر وہ ماہوں کی اندھی ہے جی تو انو پتا لگا ہو جی دستے ہو پر اسی ماہوں تو سارے ڈر دے رہنا پہلا ماہوں دا ڈر پایا ماہ نے پھر چوے دا ڈر پھر بلی دا ڈر تے جدو بچے نے ویکھا پھر بلی تے میرے تو ڈر دی ہے پھر انو کتے دا ڈر پھر شیر دا ڈر تے بچہ جدو وڈہ ہو گیا پھر انو پوتا ڈر پایا پھر ساری جندگی ڈر دا ہی رہن دا ہے اس طرح بندہ ڈر نا سکھ دا ہے ڈر دو قسم دے ہن دے نے پہلے قسم دے ڈر نے سہت دا ڈر روزگار دا ڈر بیماری دا ڈر اجت دا ڈر اے ڈر ہانی کارک نہیں ہن کاتھ ہانی کارک نہیں دو جے قسم دے ڈر نے دل دی بیماری دا ڈر کی میں نو ہر ٹیک نہ ہو جائے کروبار نکلندہ ڈر بس وچ سفر کرندہ ڈر اکلے ریندہ ڈر پاگل ہو جاندہ ڈر اے ڈر جڑے نے اے خطرناک نے جمیں جمیں اے ڈر بیندے نے تیمیں تیمیں بندہ چنتہ دا شکار ہوئی جندہ ہے تا جدو سی چنتہ چھڑ دے ہیں جدو سی چنتہ چھڑ دے ہیں تا اے ڈر جڑے نے آٹومیٹیکلی دور ہو جندے نے جے بیمار ہو جندے ہیں تا اپنی بیماری تو ڈرندی ضرورت نہیں سووں اس بیماری دا علاج کران دی ضرورت ہے ڈر بیماری نو خور بال بکشدہ ہے تے جدو سی نڈر ہن دے ہیں اور بیماری دا صحیح علاج کران دے ہیں تا اسیں ٹیک ہو جندے ہیں اس لیے جے بندہ بیمار ہویا ہے تا ڈرندی ضرورت نہیں ہے اس بیماری دا علاج کران دی لوڑ ہے جیڑے لوگ بیماری تو ڈر دے رہن دے ہیں انہ دا علاج کرنا ہور اوکھا ہو جند ہے بیماری دا کسے بیپتہ دے اون دا جلد دار ہے اے منوک نو پریشان کردہ ہے تے اس بیپتہ نو پو گندے نالوں میں جیادہ پریشان کردہ ہے جیویں ایک ماں ہمیشہ چنتہ کردی رہن دی ہے کہ میرا بچہ سکول گیا ہے کہ تے اوہا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کہ تے انہوں ساتھ نہ لگ جائے اے سے چنتہ دے اندر ہی ماتا کمجور ہم بھی چلی گئی اور اوہ مانسک طورتے پریشان ہو گئی پھر انہوں ایک سائیکولجسٹ تے کول لجایا گیا تے انہوں نے پوچھیا ماتا کہ ناچے رو گیا بچھے انہوں سکول جان دیا کہنے لگی داس بارہ سال تے کہنے لگی دس بارہ سال میں کوئی اوہا ایکسیڈنٹ ہویا ہے کہنے لگی نہیں کہنے لگی انہوں ساٹھ لگی ہے کہنے لگی نہیں تا کہنے لگی ہونویں نلگے گی پھر فکر کرندی کی ضرورت ہے جو ہونا ہے انہیں ہونا ہے تا ایسے جیڑے دارنے اے چنٹا باندے اندر ہمیشہ بنے رہن دےنے ہون دل آدن دے جو چنٹا روگ دے نال گرسیا ہویا بندہ ہے نا او دے تھکاوٹ او دے اندر اے ویلکشن ہندے دار فکر اے تھکاوٹ دے عام کارنے کئی وار ایسا ہندہ ہے کہ بندہ شریرک طورتے محنت کر دے اور شریرک طورتے محنت کرن دے نال بندہ تھک دے پر او دو تن کنٹے چار کنٹے جدو سوندہ ہے تا او دے تھکاوٹ دور ہو جاندی یہ پھر کام کرن لی تیار ہو جاندے فار ایکزامپل جو میں ہونے ایک بندہ اٹھ کنٹے انہیں کام کیتے ہیں نا اٹھ کنٹے کام کر کے کار آن دے تے کار آن دے آسار کہن دے میں تھکیا ہو یہاں میں آرام کرنے تے او دے شریر وچ کننی تھکاوٹ محسوس ہندی ہے او منجے تے پیندیا ہی سونجند ہے کیونکہ او نے کیا ہے کہ میں تھکیا ہو یہاں تھکاوٹ انہوں محسوس کر رہے ہیں پر آٹھ کنٹے کام کرن تو بعد جے باؤس آکھے پی چار کنٹے اوور ٹائم ہے تے تے انہوں پیسے دگنے ملنگے لانا چاہنا ہے تا بندہ بڑی خوشی نہ لانے دے چار کنٹے ہو رو کام کر سکتا ہے کیونکہ ہونو دے اندر ویل پاور ہے کہ میں کر سکتا ہاں یعنی ساڑھی سوچ دے اوٹھے چیز ڈیپینڈ کر دی ہے تا در فکر چنٹا اے تھکاوٹ دے عام کارنے جے تا کوئی فیزیکلی ورک کر کے تھکیا ہے تا ہوتا تھکاوٹ ہوئے گی ہوئے گی پر کئی وارے ایسا ہندہ ہے کہ کام مسی کیتا نہیں ہندہ ساری رات ستے رہے ہیں تے صویرے اٹھتے ہیں سار چاہ پی کہ پھر انج فیل ہندہ ہے کہ میں تھکیا پیانا تے بندہ پھر سون جن دے اے تھکاوٹ دیڑی ہے اے چنٹا کر کے ہندی ہے اگلا ہے مان سکھ کھچاؤ ساڑھے اندر تھکاوٹ پیدا کر دے کیونکہ جدو ساڑھے اندر چنٹا ہندی ہے ساڑھیاں ناریاں اندر کھچیاں ہوئی ہیں جس کر کے ساڑھے شریر دے اندر تھکاوٹ پیدا ہو جن دی ہے شریرک محنت دے نال بہت کار تھکاوٹ ہندی ہے جو تھوڑی بہتی آرام دے نال نین دے نال پوری ہو جن دی ہے لیکن چنٹا والی جو تھکاوٹ ہے وہ آرام کرن دے نال بھی پوری نہیں ہندی بندہ ہمیشہ اپنے آپنوں تھکیا تھکیا ہی محسوس کردہ ہے جو عورتہ نے انہ دے کچھ تھکاوٹ دے کارن جو میں فکر اور چنٹا ہے دل دا اکتارانا بورڈم ہے کاروالیاں دے تھکے میں تو بچن دے ٹانگ کین ہے انہ دا بچن دا ٹانگ جیڑا ہے تھکاوٹ تو کیونکہ سارا دن عورت نے کام کرنا ہے پھر اک کو ہی کام نو بار بار دھو رہی جانا ہے تا بور ہو جانا سبحاوک ہے کار دے کم مانو خوشی اور پیار تے اتشاہ دے نال کرو کیونکہ کام تے کرنے ہی نہیں تا تھکاوٹ تو بچن دا اک کو ہی سادن ہے کی ہر کام نو پیار نال خوشی نال اتشاہ نال کرو انجوائے کرنو آستے من لو کی تو اڈے کل برطن پینے سنگ تو اڈی پری پیئے تے تسی ویک دیں کہن دے ہاں ہائے سیاپا اینے سارے برطن ہن مانجنے تے ہیں نہیں ہاں ہائے سیاپا ہن سیاپا کرنا پینے اور وہ تھکاوٹ بھی پیدا کرے گا خوشی بھی پیدا نہیں کرے گا مانجنے برطن پینے نہیں تا کیوں نہ کیا جایا ہاں ہاں آج مجھا آئے گا اینے سارے برطن انجوائے کرانگے برطن مانج کے نال میں سنگیت سنانگی نال میں انجوائے کرانگی تا تھکاوٹ نہیں ہوئے گی کام نو اچھا دے نال پیار دے نال کرو دوجہ گل تھکاوٹ تو بچن واسطے کار دے کام نو مان سمجھو مان محسوس کرو کہ ساڑے کول کار ہے اے دی صفائی کرنی ہے اے میرا مان ہے جے کوئی آنکے میرے کار نو صاف سترا بیکھے گا میری اے دی وید صفت ہوئے گی مان محسوس کرو کار دا کام کار نو چہان تا کار دی بچیاں دے نال نکیاں نکیاں گلنا تے نا کھجو کیونکہ عورتان دے تھکاوٹ دا اے بھی کارنے کہ بچیاں دے نال نکیاں نکیاں گلنا تو کھجنا بچے کار دے اندر پریشہ نہیں کر دے نے کیونکہ انہ دے اندر انرجی ہے انہوں نے یوٹ کرنی انہوں نے برطن بھی کھلارنے انہوں نے کندہ تلیکہ ممارنگاں نے انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز توڑ فوڑ بھی کرنی ہے تا انہوں نے پیار نال سمجھاؤ انہ دنال کھجو نا بچیاں دی ضرورت تو زیادہ چنتہ نہ کرو جمعے واری ہور چیز ہے خان کھا دی چنتہ کرنی ایک وکھری چیز ہے جمعے چنتہ خان کھا دی چنتہ کی ہے ایک ماں پروٹیپ کاری سے تے اپنے دس بارہ سال دے بچے نوں انہیں پرونٹھا دیتا تے پرونٹھے دیتے مکھن لاکھ دیتا کہنے لگی آلائے بیٹو مکھن لاکھے کھا تے دو دنال پی بیٹا تو چھتی وڈا ہو پھر تو جوان ہوئیں گا تیرا ویا کرانگے نور آنے کارائے گی پھر تیرے وال مندہ ہوئے گا پھر میں اپنے پوترے نوں کوئی ایسی طرح پرونٹھے بنا کے مکھن نل خواہما کرائیں تے بیٹا پتہ ہے بیٹو کی اندھے آندھا ہے ممی میں نے اپنے بیٹے نوں یہ ہو جی سڑے پرونٹھے خواہن دینے جے ہو جی میں نوپکا کے خواہن نہیں ہے میں نیے ہو جی سڑے پرونٹھے خواہن دینے انہیں چپیڑ ماری خواہن کے انہیں دنے میرا پوتر ہے میں خواہماں نہیں اوک انہیں میں نے انہیں دو چار ہور بچے نے باہن باہن تاری گوہنڈی آگے کہنے لگے انہوں کیوں مار رہی ہیں کہ اندھی مار جانا میں آنیا پوترے انہوں میں مکھن لاکھے روٹی کھوانی ایک انہوں میں کھوان نہیں دینا انہوں نے کہا پوترہ کے ڈاندہ ہے وڈا ہوئے گا ویائے گا پھر پوترہ ہو نہیں ہے نا بارہ سال دا بچہ ہے دے پوترے تو پہلے نہیں انہوں کہنے نے خام کھا دی چندہ ایسا کوش خام کھا دی چندہ نہ کرو جمعیواری وکھری ہے جیڑیاں تیویاں ہتھی کام نہیں کر دیاں اونا دینال ایر کھا نہ کرو کئی ہندہ نا پھر کئی بیبیاں نہیں کام کر دیاں تکییاں نو کاروچ کرنا پند ہے جیڑیاں کام نہیں کر دیاں اونا دینال کدیوی ایر کھا نہ کرو اپنے آپ دیو تے مان محسوس کرو دن دیو ستین چار وری شریر کی لچھاڑ کے کسی بھی بیشترے دیو تے لیٹو ریلیکس ہو اپنے آپنوں ریلیکس کرندا یتن کرو مانسک تھکاوٹ شریرک واسطے ہانی کارک ہے شریرک تھکاوٹ جے حدوں وعد نہ ہوئے تا لاب دائے خوندی ہے شریرک تورتے تھکنا یہ لاب دائے خوند ہے ایدنال سانو نیند بھی ہوندی ہے ساڑھی کیلریٹ برن ہوندی ہے ساڑھا شریر تاندرسترند ہے نیند ودیا ہوندی ہے پوکڑا کدار لگ دی خادہ پیتا ساڑھا چنگا پچ جندہ ہے تا ایس طرح سانو ایس پاس سے تیان دین دی جرورت ہے اسی ہون دیکھ دیاں کی چنٹا وان گڑا بندہ ہے جس نو چنٹا روگ ہے اس بندے دے حاج میں دے اندر بھی گڑ بڑ رہے گی چنٹا دیڑی ہے پیٹ دے حاج میں نو بھی خراب کر دی ہے در، فکر، نفرت، چنٹا ٹیٹ دے اندر جخم پیدا کر دن دی ہے چنٹا دے کارن پیٹ آدک دا السر بھی ڈاکٹر لوگ مندے نے کی السر تک بھی ہو سکتا ہے چنٹا دنال پیٹ وچ درد بھی ہو جندی ہے چنٹا پیٹ دیاں بہت ساری گاں بیماریاں دا کارن بندی ہے یعنی بہت ساری گاں پیٹ دیاں جڑیاں بیماریاں نے انہ دا کارن ساڑی چنٹا ہوں دی ہے تیجھے چنٹا نو دور کر لیا جائے تا جو اے پیٹ دے روگ نے انہا تو نزاد جڑی ہے پائی جا سکتی ہے چنٹا وان انسان ہمیشہ نے اپنا نیگٹیو سوچ دے اندر پرندہ ہے تے چنٹا وان جو بندہ ہے نا اوہ کبج روگ دا بھی شکار ہو جندہ ہے چنٹا وان دی کبج دا کارن او دی چنٹا ہوں دی ہے کبج دی چنٹا کبج نو ہور ودا دن دی ہے جے پکھانا ہر روج نہیں ہوں دا تا اے کبج نہیں ہے دو دن پچھوں پکھانے دا اونا اے اصل کبج ہے پکھانا لے اونا واسطے کدے بھی بہتا جور آدک نہ لگاؤ بہت سارے لوگ سمجھ دینے کہ سر درد پیٹ درد جوڑا وچ درد نیند نہ آنی اے ساریاں بیماریاں کبج تو پیدا ہوں دیا نے پر ایک پل لکھا ہے اے بیماریاں کبج تو نہیں پیدا ہوں دیا سگو کبج ہی چنٹا کر کے پیدا ہوں دی ہے اے خیال جڑے نے وہ بلکل ٹھیک نہیں تا اس کر کے جو چنٹا روگ دا گرسیا ہویا بندہ ہے وہ کبج دا بھی شکار ہو جند ہے اگے گال آجن دی چنٹا روگ دا جو گرسیا ہویا منوک ہے او بندہ انیندرے دا شکار ہو جائے گا انیندرہ جاہر کر دا ہے کہ منوک کسے اونکر دے اندر فسیا ہویا ہے جسنو کوئی چنٹا فکر نہیں نام دی او آرام دی نیند سوندہ ہے او ٹی ماتے بھی سوندن دے لیکن جیڑا بندہ چنٹا دے وچ فسیا ہویا ہے چنگے نرم مخملی گدیلیاں دے اتے بھی اسنو نیند نہیں آن دی کسے مصیبت دے اندر فسیا ہویا بندہ نیند دیا گولیاں لے کے سوندی پرائی کردہ ہے اس طرح چنٹا وان یا چنٹا روگ دے نال جو گرسیا بندہ ہے او دی نیند ختم ہو جندی ہے او نیندرہ جیڑا ہے چنٹے دے چنٹا نالوں میں او نیندرے دی جو چنٹا ہے او نیندرے نالوں میں ہانی کارک ہے کیونکہ ایک تے نیند نہیں آرہی تے ایک نیند نہ آن دی چنٹا نیند نو سگونی آن دن دی نیند دا کم شریر نو کیول آرام دینا ہے مکمل آرام نیند تو بیناویں ہانسل کیتا جا سکتا ہے جی اسی اپنے شریر نو بلکل ریلیکس کر کے چھڑ دویے ریلیکسیشن ٹیکنیکس نے اسی اپنے شریر نو کیونے ریلیکس کرنا ہے اے میں پھر آپ دیناال کسی دن سانجا کرنگا کیونکہ ریلیکسیشن ٹیکنیک نو جیسی کسی چنگے ایکسپرٹ بندے تو سکھ دے ہیں تا او دیناال جو ڈپریشن ہے جہاں نیورستینیاں بغیرہ ہے مانسک تھکاوٹ ہے جہاں چنتا روگ ہے جہاں یاد داس دی کمی ہیں تا او کیول ریلیکسیشن ٹیکنیک نو اپنان دیناال کافی او دیناال سانو لاب ملدہ ہے کیونکہ جدو اسی اپنے شریر نو ماس پیشیاں نو ریلیکس کر دے ہیں تا ساڑا دماغ آٹومیٹیکلی ریلیکس ہو جند ہے چپ چاپ شریر نو ٹلاچھڑ کے لیٹے رین دیناال شریر نو پورا آرام مل جند ہے بلکل شریر نو ٹلاچھڑ کے لیٹ جاؤ سواس پیٹ دے وچوں لو اور تیان سواس وال رکھو سواس اندر دا رہا ہے سواس بار آ رہا ہے ہور کچھ نہ سوچو اس طرح سوچن دے نال شریر نو پورا آرام ملے گا اس طرح کرن دے نال اور نیند بھی آرام دے نال آئے گی کام کرنا نیند لیون وچھ کافی سہتہ کردہ ہے جے نیند نہیں آن دی تا سارا دن بزی رہو کام کرو ہارڈ ورک کرن والے بندے نو نیند جیڑی ہے او آجن دیئے انہیں اندرے دی چنتا انہیں اندرے نو ہور ودہ دن دیئے نیند واسطے مانسک شانتی بہت جروری ہے جیڑا بندہ مانسک تورتے شانت نہیں اس بندے نو نیند بھی نہیں آئے گی اس لی جے ایسی چنگی نیند چاندے ہیں تا سارا نو مانسک تورتے شانت ہونا چاہید ہے تے مانسک تورتے شانتی واسطے سارا نو چنتا واندہ تیاغ کرنا چاہید ہے نیندہ ارث ہے کوشش چھڑو کوشش نیند نو پرے تک دوے گی تو ہنو جگائی رکھے گی جدو نرکوشس پاو نسل ریلیکس ہو کے بسترے تپ ہوگے تا نیند آٹومیٹیکلی آ جاوے گی ہن اسی دیکھ دیاں کی ساڑھے شریر دے اندر دردان ہے تا جو چنتا روگ دا گرسیا ہویا بندہ ہے نا او دے شریر دے اندر دردان میرین گیاں چنتا واندیاں دردان دا کارن او دی چنتا ہے مثال وجو ایک بندہ ہے اس تے پیر دے اندر درد ہن دیئے فار ایگزامپل سپوز پیر ویچ درد ہو رہی ہے بندہ ڈاکٹر کو جاند ہے ڈاکٹر چیک کردہ ہے او دا بی پی ٹھیک ہے خون ٹھیک ہے ہڈڈی ٹھیک ہے ایک سری وگرہ کردہ ہے شوگر وگرہ ٹھیک ہے تے ڈاکٹر کہندہ ہے پی سارے ٹیش تیری ٹھیک نے تے نو کوئی بھی پروبلم نہیں ہے بندہ کہندہ ہے میرے پیر ویچ درد ہن دیئے درد ایک دو دن ٹھیک ہوں دیئے درد پھر ہو جاندی ہے پھر ہو دوجے ڈاکٹر کو تیجے کو جاند ہے ڈاکٹر اے ہی کہندنے کی توں چنتہ نہ کریا کر تے نو کچھ نہیں ہے تے بندہ پھر سمجھ دا ہے کہ میری بیماری ڈاکٹر نو سمجھ ہی نہیں آ رہی پھر ہو بابیاں دے چکر ویچ پیندہ ہے جہاں کتے ہور پاس سے جاندی ترائی کردہ ہے ہوں دیکھو پیر دی درد جے باقی سارے ٹیسٹ ٹھیک نے سارے گاں ریپورٹوں ٹھیک نے ایکسری بگرہ ٹھیک ہے پھر ہو پیر ویچ درد ہے تا اوڈا کارن ساڈا مانسک تناب ہے مانسک کھچاو ہے ریزن جمیں اسی سائیکولوجیکل ایفیکٹ نے منوویگیانک کارن نے اسی آمنی کہندے کی ساڈا ہی تے کس نے پیر ہی بن دیتے نے فلانے نے رہا ہم اس تے کنڈے بچھا دیتے نے جہاں ساڈا کارو بار بن دیتا ہے جہاں ساڈے بجٹ ویچ کاٹا پیندہ ہے جہاں ساڈے بجٹ ویچ کاٹا پیندہ ہے جہاں ساڈا کامکار نہیں چلدہ تا مانسک تناب کر کے بندے دے پیران دے اندر درد پیدا ہو جندہ ہے تے جے وہ بار بارے سوچے کہ میری زندگی ٹھیک رہاں تے جاری ہے اس طرح سوچن دے نال اوہ ریلیکس سندا ہے تے اوہ دے پیران دی درد جڑی ہے اوہ ٹھیک ہو جندی ہے میری کہن دا پاو کہ جو چنطا وان بندہ ہے جس تے اندر چنطا دا روگ ہے اوہ دے شریر دے ویچ دردان ہن دیا رہن دیا نے درد والتے آن دے اندے نال رائی جنی درد پہاڑ جنی بان جن دی ہے درد ود دی ہے جے درد والتے آن کٹ دیتا جائے جے دردان وال تیارن کٹ دیتا جائے تا دردان جڑی ہے اوہ ختم ہو جن دیا نے در فکر چنطا ساڑے اندر پیڑیاں ترنگاں پیدا کر دیا نے تے جو پیڑیاں ترنگاں نے بیڑ ایموشنز نے اوہ ساڑے اندر دردانوں ودھادن دینے اس طرح جو چنطا روگ دا شکار بندہ ہے اوہ دے شریر دے اندر بہتیاں دردان دا کارن اوہ دی چنطا ہندی ہے شریر کروگ نی ہندہ ہون ترنگاں دا شریر دے اتے کی پر بھاو پھند ہے اے میں آپ دے نال تھوڑا جا وچار سانجی کر دیا ترنگاں دو قسم دیا ہندیاں نے ستھی ترنگاں اتلیاں اتلیاں ترنگاں اور ایک بنیادی ترنگاں منوکھ دا جیون اوہ ستران دا ہند ہے جس طرح دا اوہ دیاں ترنگاں ہندیاں نے چنگیاں ترنگاں نے تا جیون چنگاں اور پرسان مئی ہے عام تاورتے چنطا دا کارن نکیاں نکیاں گلن ماریاں ماریاں کریلو اُلجنا ویارت اور اگیترے ڈر اور فکر ہندے نے جیون دیاں ہر روز دیاں اونکڑاں اوندیاں نے ہر ایک دے زندگی وچ اوندیاں نے تن طرح دے لوگ ہندے نے ایک تاں آئی ہوئی اونکڑنو ویک کے مانلو راستے دے اندر بندے ہونگے ایک تاں ویکھ گایاں میرے خدا شکر رابدہ پی پتھر تو بچ گئے جے تھلے ہوندہ تے مار جانا سی اوہ اپنی موٹر سیکل چک دینے واپس چلے جن دینے اوہ منجلتے نہیں پہنچ دے کیونکہ مصیبت نووکھیا واپس چلے گئے دو جے اونے اس پتھر دے اول بیٹھ کے چور رہنے کہ جے میرے اتھے دیکھ جن دا کچومر نکل جانا سی ہوندہ اگے جایا نہیں جاندہ پچھے جان جوگا ہے نہیں اوہ تے ہی بے کے چورنگے اوہ لوگ ڈپریشن دا شکار ہو جانگے منجلتے نہیں پہنچ پانگے تیجے لوگ اوہ ہوندے نے اوہ شکرانہ کار دے نے رابدہ کی ربہ شکر ہے کی میں بچ گیاں پھر اوہ پتھر نو دیکھ دے نے کیے دے اتھے کدروں دی چڑیا جا سکتے اوہ اس پتھر دے اتھے پیر رکھ دے نے اس پتھر نو اپنی پوڑی بنا دے نے اور اپنی منجل وال وقت جان دے نے اس لیے ڈپینڈ کردہ ہے کیسی اوہ سیچویشن نو کی میں میانیز کردے ہاں تا جیون دے اندر جو آئینہ ہوئی یا اونکڑا نے اوہ نا دا سبر سنتوک اور ہمت اتے خوشی دے نال تاکرا کرنا چاہید ہے جس کر کے ساڑھی زندگی دے اندر چنتا روگ پیدا نہ ہوئے ترنگی اتھرتا دے پیدا ہون ویچ کچھ ساڑھے واتا ورن کم کر دے جو مارنگا ترنگا نے چنتاوہ نے اوہ ترنگا ساڑھے اندر مارنگا کمیں پیدا ہو جندیاں نے چنگیاں کمیں پیدا ہو جندیاں نے اوہ دے واسطے کچھ کارن نے کاردہ پرباہ کہ ساڑھے کاردہ واتا ورن کیسا ہے ماں باپ پتی پتنی بچے پیان پرا کمیں رہ رہنے پیار محبت نال کہ جاں کال کل کر دے نے جاں ایک دو جنال ایرکھا کر دے نے جے خوشی دا محول ہے تا چنگیاں ترنگا پیدا ہون گیاں جے مارا محول ہے تا ماریاں ترنگا پیدا ہون گیاں مطران دا پرباہ پیندہ ساڑھی جندگیتی ساڑھے مطر کیسے نے کچھ ایسے مطر ہندے نے جو ساڑھے پوزیٹیو تھنکنگ دن دنے سکارات مک سوچ دن دنے ساڑھے راد سیرے بند دنے اونا دی بول بانی بڑی ودیاں ہندی ہے مٹھی ہندی ہے کچھ لوگ ایسے ہندے نے جنال دے اندر ایرکھا دویش ویر ورود پری ہندی ہے جو ہمیشہ نکارات مک سوچ دنے اور ساڑھی سوچ نو تھلے لے ہندے نے اوتھے ساڑھے اندر ماریاں ترنگا پیدا ہون گیاں سکول اور کالزان دا پرباہ منوکھ دے اوٹھے پیندہ ہے کیون سکول کس ٹائپ دا ہے اوتھوں دے ادھیاپک اوتھوں دے بچیاں دا محول او دا پرباہ نو جواننا بچیاں بچیاں دے اوٹھے پیندہ ہے تا اس پرباہ تو بچنا وی اوکھا ہے او دا پرباہ ساڑھے اوٹھے پوے گا ساڑھے اوٹھے ترمدہ پرباہ پیندہ ہے کہ ترمدی دنیا دے اندر کیسے لوگان دے نالسی مل دے ہیں اکتاؤں لوگ نے جو ساچنوں ادھار بنا کے منوکھی فرجانوں پورے کرندہ نام ترم سمجھ دینے اپنے فرجانوں امانداری دے نال نبھون دینے سچ بول دینے دیا کر دینے پریم کر دینے اونا دے نال رہو گے تک ترمدی دنیا دے اندر کچھ ایسے لوگ نے جڑے اندھوشواسی نے جو ساڑے اندھوشواس پیدا کر دینے کہ جو فلانے تیرت تنا گئے تے پاپ لگے گا ہونا کیڑی مر گئی ہے مکھی مر گئی ہے جب بلی مر گئی ہے تے سونے دی بلی دان نا کیتی برامن نو تے نرکان دے و جانا پوے گا یعنی اندھوشواس پوٹان دے ڈار پریتان دے ڈار ٹونے آن دے ڈار جے ایسے لوگ آن دے پربابتھل لے رہو گے تے نیگٹیوٹی اندر آئے گی مادیاں ترنگنا پیدا ہون گیاں چنتا روگ ساڑھی جندگی دے اندر وہ دے گا ٹھیک تنگ دی تارمک سکھیا ترنگی تھرتا پیدا کر دی ہے اور جے ساڑھی تارمک سکھیا ٹھیک نہیں ہے تا ساڑھی اندر نیگٹیوٹی آجانا ایک سبحاوک گل ہے اگے پرماتما تے وشواس پرسان تے اروگ جیون دا ایک کمال دا راج ہے رب دے اتے وشواس رکھو ربی گنا دے اتے وشواس رکھو رب دی رجا رب دا پانا رب دا سسٹم یعنی قدرت دے جو رب دے بنائے نیم نے انہ دیوٹی وشواس رکھو اے سب توں ودی آسادن ہے چنتاوان توں بچندہ سکھی اور شانت رہندہ رجا اور پانے دا مطلب رب دا سسٹم اے ابدل ہے بدلیا نہیں جا سکتا ساریاں واسطے اکو جیسا ہے جے سورج سویرے چھے وجے چڑھنے شامنو چھے وجے ڈوب جانے تا اسیہنو بدل نہیں سکتے اس لئے ساننو اپنا کام ایس دائرے دے اندر نپٹا لینا چاہیدہ ہے یعنی رابدے بنائے ہوئے جو قدرت دے اٹال نیم نے اونا اتے جے وشواس رکھ کے اپنی جندگی جیوی جائے تا بندہ چنتامتوں بچ سکدہ ہے ہن اینا چنتامتا اپا کی ہے کچھ سجیشن میں اپنے والنوں تو ہڑ دے نال رکھاں گا کسی اینا دا اپا جڑے کمیں کر سکدے ہیں او دے واسطے سب تو پہلی گل اے ہے دے یاد دے و جڑ جاؤ گرو دی یاد نال اپنے کسی چنگے سجن بھی تردی یاد دے نال جڑ جاؤ جے تو ہڑے اندر کرو دے وچار آرہے ہیں تاکہ تے دیا والے وچاراں والے پاس سے جڑ جاؤ جے نیگٹیوٹی آرہی ہے کہ میں نہیں کر سکتا تاہے شبداولی ریپیٹ کرو کہ واہ گرو دی رحمت دے نال میں نو خوشیاں پر ہی زندگی ملی ہے تے نری بولو ہی نا کہ واہ گرو دی کرپا نال میں نو خوشیاں پر ہی زندگی ملی ہے اے تاہ زندگی ملی ہے خوشیاں پر ہی جو بول رہے ہو انہوں اندر فیل کرو اوہ جا ایکشن کرو من بچن اور کرم کر کے یعنی منٹیلٹی دے اندر بھی اوہ وچار ہون بولا وچوی ہون ویہار دے اندر بھی ہون واہ گرو دی کرپا دے نال میں نو خوشیاں پر یا جیون ملیا ہے میری آنکھاں وی چمک میرے چیرے تے نور میرے بلنا تے صدا مسکراہت ہے میں بلکل تاندرست ہاں میرے وچھ ہر کام کرن دی طاقت ہے میں اپنا ہر کام ادنم اتشا اور پیار دے نال کر دا ہاں ہر کام سمیسر کر کے میں نو خوشی اور پرسنتہ مل دی ہے رابدہ سنسار بہت سوہامنا ہے میرے چار چفیرے ہر وقت خوشیاں پرسنتاوہ اور جیت دے موقع نے جنہ دا میں ہر وقت پر پور اند ماندہ ہاں میں اپنے آپ توں اپنے پریوار توں سجنا مطرہ توں رشتے دارہ توں سنتوشت ہاں میں خوش ہاں میں پرسنت ہاں میں ریلیکس ہاں اے وچار ریپیٹ کرو جدوں تہاڑی زندگی بچ کتے نیگٹیو وچار ہون دار اور سہم دے وچار ہون نال دے نال اے وچار ریپیٹ کر دےو اے نا وچارانو دن دے وچ وی پچی واری ریپیٹ کرو اور وی پچی دن تک لگاتار ریپیٹ کرو اے نو ہر وقت ریپیٹ کرو جدوں میں کوئی نیگٹیو وچار آئے نال دے نال اے وچار ریپیٹ کرنا شروع کر دےو کہ راب دی کرپہ دے نال میں نو خوشیاں پری زندگی ملی ہے میری آنکھاں میں چمک میری چیرے تے نور میری بلنا تے مسکراہت ہے میری اندر ہر کام کرن دی طاقت ہے میتاندرست ہاں میری اندر ویل پاور ہے میرے چار چفیری خوشیاں پرسند تاون ہے جنہاں میں پرپور انند ماندہ ہاں میرا وی تیرہ سارے دن آل پیار محبت والا ہے سب تو میں نو پیار اور محبت ملدہ ہے ایک اللہ بار بار ریپیٹ کرنیاں شروع کر دےو چنتہ ختم ہو جائے گی اپنا مکھ ویچار ہر ویلے چاہتے رکھو چنتہ تو بچندہ اک کو ہی وسیلہ ہے اپنی زندگی دا کوئی گول بناو جس منکھ دی زندگی دا کوئی گول نہیں ہندا او دے چار چفیری چنتاوہ آنکے کی راپالندیاں نے شریرک مانسک بودھک آتمک پروارک ویبھارک طورتے تو ہڈا کی گول ہے اپنا گول بناو اور اس گول نو ہمیشہ ویخ دے رہو اپنا ایک گول بنا لو کی میں ہمیشہ خوش رہنا ہے میں ہمیشہ خوش رہنا ہے تو آڈی نظر خوشی تے ہونی چاہی دی ہے جو میں پانڈوان دی گال سنیے نا درونا چارے نے پچھیا پیم تو پی تینوں کی دستہ ہے کہن لگا چکر نکول تو پچھیا تینوں کی دستہ ہے کہن لگا مچھی تی ارجن تو پچھیا تینوں کی دستہ ہے کہن لگا مچھی دی آک کہن لگا پھر تیر تیرہ ہی وجہ گا کیونکہ تینوں اپنا نشانہ دست رہا ہے اس لئے اپنا نشانہ بڑھاؤ کہ میں خوش رہنا ہے میں پوزیٹیو رہنا ہے اور اپنے نشانے دے اٹھے اپنا تیان بڑھا کے رکھو پھر چنتہ تو اسی بچ سک دیا جس سمیت اسی نشچنت ہو راج کے ہسو دن دے ویس دو تینوری کھڑ کھڑا کے ہسو کسے نو ملو تے تھوڑا مشکر آکے ملو اسی اکھا سڑیاں کھچیاں ہویاں نے ڈرائیونگ کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں کمپیوٹر تے بیٹھے ہیں ہمیں بیٹھے ہیں جی کوئی فتے بلا رہے ہیں ہمیں بلا رہے ہیں مشکر آلو تھوڑا جاؤ ریلیکس ہو جاؤ تھوڑا جاؤ ہسو دن دے اندر سماج دے اندر آج جی کوئی کھڑ کھڑا کے ہستا ہے نا لوگ انہوں کے اندر نی ڈنگر ہے مورک ہے ہڑ ہڑ کر کے ہستا ہے بندہ پوچھے پی تینور بے کتا ہمیں مارن لگ جائے پھر ٹھیک ہے جیسے سماج دے اندر حسن نو بے کفی سمجھ لیا جائے اس سماج نو تسی چنتہ تو مکت کیوں کر لوگے اس لئے دن دے وچھ دو تین چار واری کھڑ کھڑا کے ہسو تاڑیاں مار کے جور دی ہسو کھل کے ہسو جے کوئی حسن دا کارن ہے تا ہسو جے کارن نہیں تا بنا کارن تو ہی ہسو حسن دے نال تو ہاڑے فیفریان اوکسیزن ملے گی خوش ہوگے پرسان ہوگے صدا موہ آت کے بیٹھے روگے تے اہمیں خوشیاں نہیں مل دیا اس لئے اپنے اپنے ود تو ود خوش رکھو اپنے مندے دنہ دے اندر بھی وطیرہ چنگا رکھو کروڑ وچھ بلکل نہ آؤ جی چنتہ روگ تو بچنا ہے کروڑ نہ کرو کیونکہ کروڑ کرندہ کوئی ریزن نہیں ہے جو میں پہلا دس ہے تو اسی میں نو کہہ رہے ہو کی پائی توں چور ہیں جے میں چور ہاں تا میں نو گسہ کرنا نہیں چاہی دا کیونکہ ہے ہی چور ہاں گسہ کھا دا تے جے میں چور نہیں ہی تا میں نو گسہ کرنا نہیں چاہی دا کیونکہ میں چور ہی نہیں تے گسہ کھا دا اس لئے کروڑ تو ہمیشہ بچو جے کوئی ساس نگل کئی ہے تے کروڑ دے نال لال پلے نہ ہوو جے نو نگل کئی ہے تے لال پلے نہ ہوو او دی اصلیت نو جانندہ یتن کرو دکھا نو بار بار اپنے منویچ نہ دہراؤ جیڑی چیز ہوگی پولگی ختم ہوگی مٹی پاؤ او دیتے اس لئی اپنے دکھا نو بار بار نہ دہراؤ جی بار بار دہراؤ گے او دکھ تو ارتو چھٹنگے نہیں چنٹا روگ پیدا کرنگے دپریشن اندر چلے جاؤ گے ہار نو جیت دے اندر بدلندہ یتن کرو جی ایک واری ہار گئے نا تا کوئی گال نہیں دوبارہ میرے خیال جو محمد گوری نے سولہ ستارہ میری حملہ کیتا سی نا کیوں بیٹے محمد گوری نے کیتا سی نا گجنبی نے ہاں محمد گزنبی نے ستار میں میری جتیا سی ستار میں میری جتیا پہلی میری حملہ کیتا ہار گیا انہیں دوجی میری حملہ کیتا دوجی میری ہار گیا تیجی میری حملہ کیتا تیجی میری ہار گیا تیودکار والدیاں سیلیاں کین دیاں ہون گیا نا انہوں پہ تیرا پتی رو جو جتیاں کھا کے اندھا ہے ہارد ہے تے کاروالی بھی کین دی ہوگی پہ کیوں میری بھی مٹی کتان ہے میری یہاں سے لیا آنے توں ہار گیا ہے تے انہوں نے پھر کی کیا ہون ہے انہوں نے کیا ایکٹوری ہور ایکٹوری ہور موقع دیتا ہار گیا پھر انہوں نے مانے میں کیا ہون ہے نا پہ کنجرہ کےڑے سے دیتا ہار ہوئی ہے تے کو ایکٹوری ہور ایک ویری ہور اپنی ہار نو جت دے اندر بدلو اپنیاں جنتا مانو خوشیاں دے اندر بدلو کہ میں نو خوشی ہون تو کوئی نہیں روک سکتا میں خوش ہون واسطے ایک ٹرائی ہور کرانگا ہاں سا نہیں نا آیا ایک ٹرائی ہور کرو خوشی واسطے ایک ٹرائی ہور ایک واری ہور خوشی واسطے جت واسطے ایک ٹرائی ہور کرو یتن کرو اور من نو شانت رکھو کیونکہ شانت من دے اندر پوزیٹیو ویچار آ سکتے ہیں جیڑا من اشانت ہے اُتھے پوزیٹیو ویچار نہیں ہوں دے جی تُسی پانی دے ویچ اپنا موہ ویکھنا چاہو ویکھ سکتے ہو نا پگت نام دیو جی نیکی نا پیارا کیا ہو نا کیا جی رابدے درشن کرنے ہو نا پانی ویچ موہ ویکھو رابدو آ دہور گئی ہے